نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن فضاری نام کا شخص جو کہ ایک مشرق تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں پر حملہ کر دیا اور سب کو ہاک لے گیا اور ان کے ساتھ جو چروہ تھا اسے مار ڈالا میں نے کہا اے ربا جا کر یہ گھوڑا تلہ رضی اللہ عنہ کو دے دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دو کہ ان کے اونٹنیوں کو کافروں نے لوٹ لیا ہے پھر میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا اور مدینے کی طرف روخ کر کر میں نے تین مرتبہ یہ آواز لگائی یا صبحہ یعنی صبح صبح حملہ ہو گیا ہے پھر میں تیر مارتا ہوا ان لوٹیروں کے پیچھے بھاگا اور یہ کہنے لگا یعنی میں اکوا کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی تباہی کا دن ہے اور میں یہ کہنے لگا اگر میں ان لوٹیروں میں سے کسی ایک کے قریب ہوتا تو میں اس کی کاتھی میں تیر مار دیتا جو اس کی کاتھی کو چیرتا ہوا کندھے تک آ جاتا اور میں یہ کہتا یہ لے میں اکوا کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی تباہی کا دن ہے اللہ کی قسم میں انہیں مسلسل تیر مارتا رہا اور زخمی کرتا رہا اس دوران اگر کوئی سوار میری طرف آتا تو میں درخت کے تلے آ کر اس کی جڑ میں بیٹھ جاتا اور تیر مار کر اس سوار کو زخمی کر دیتا بھاگتے بھاگتے وہ پہاڑ کے تنگ راستوں میں گھس گئے اور میں نے پہاڑ پہ چڑھ کر ان کو پتھروں سے مارنا شروع کیا میں مسلسل ان لوٹیروں کا پیچھا کر رہا تھا یہاں تک کہ جو اونٹ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے بنائے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے پھر میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور تیر مارتا رہا چنانچہ انہوں نے بھاگتے ہوئے اپنے وزن کو ہلکہ کرنے کے لیے تیز سے زیادہ چادرے اور نیزے پھینک دیئے وہ جو چیز بھی پھینکتے میں وہاں پتھر رکھ دیتا اور نشانی لگا دیتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابی میرے پیچھے پہچان سکیں چنانچہ وہ بھاگتے بھاگتے تنگ گھاٹی میں آ گئے جہاں پر انہیں بدر فزاری کا بھیٹا مل گیا وہ سب وہاں بیٹھ کر صبح کا ناشتہ کرنے لگے اور میں ایک ٹوکری کے اوپر بیٹھ گیا بدر فزاری نے ان سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے انہوں نے جواب دیا اس آدمی نے ہمیں تنگ کر کر رکھا ہوا ہے اللہ کی قسم یہ رات سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور ہمیں تیر مار رہا ہے یہاں تک کہ یہ ہمارا سارا سامان ضائع کر چکا ہے فزاری نے مشورہ دیا تم میں سے چار افراد جا کر اس کی خبر لو چنانچہ چار آدمی اس کے کہنے پر پہاڑ پر میری طرف آنے لگے جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ وہ میری بات سن سکیں تو میں نے کہا کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں انہوں نے کہا نہیں آخر تم ہو کون میں نے کہا میں سلمہ ہوں اقویٰ کا بیٹا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی ہے تم میں سے جسے میں چاہوں میں اسے مار سکتا ہوں مگر تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں مار سکتا ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ آدمی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے چنانچہ وہ چاروں واپس ہو گئے ابھی میں اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار نظر آئے جو درخت میں گس رہے تھے سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پیچھے ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پیچھے مقداد بن اسودکندی رضی اللہ عنہ تھے میں نے اخرم رضی اللہ عنہ کی گھوڑے کی بھاگ تھامی تو لٹے رے بھاگنے لگے میں نے اخرم سے کہا آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے آنے تک لٹے رو سے احتیاط کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو مار دیں انہوں نے کہا اے ابو سلمہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں یہ یقین ہے کہ جنت اور جہنم حق ہے تو میرے اور شہادت کی درمیان رکاوٹ نہ بنو میں نے اخرم رضی اللہ عنہ کا پختہ عظم دیکھ کر ان کا راستہ چھوڑ دیا چنانچہ ان کا مقابلہ عبد الرحمن فزاری سے ہوا اخرم رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن فزاری کے گھوڑے کو زخمی کیا تو عبد الرحمن فزاری نے برشی سے اخرم رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور اپنے گھوڑے پر چڑ گیا اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ابو قطادہ رضی اللہ عنہ وہاں پر آ پہنچے اور انہوں نے برشی سے عبد الرحمن فزاری کو واصل جہنم کر دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف بکشا پھر میں ان لوٹیروں کا پیچھا کرتے ہوئے ان لوٹیروں کے پیچھے دوڑنے لگا میں اس قدر تیز رفتار سے دوڑ رہا تھا کہ مجھے دور دور تک کوئی صحابی نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی ان کا غبار نظر آ رہا تھا وہ بھاگتے بھاگتے غروب آفتاب سے قبل ایک گھاٹی میں زورقیرت نامی چشمے کے پاس پانی پینے کے لیے آ پہنچے وہ شدید پیاس سے نڈھال تھے وہ ایک قطرہ بھی نہ پی سکے آخر کار میں نے انہیں پانی کے قریب سے ہٹا دیا اور انہیں ایک قطرہ بھی نہ پینے دیا یہاں تک کہ وہ گھاٹی کی تلاش میں وہاں سے تیزی سے نکل پڑے اسی دوران میں ان میں سے ایک لٹیر کے قریب آیا اور اس کے شانے کی ہڈی پر تیر لگا دیا اور کہنے لگا یہ لو میں اکوہ کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی تباہی کا دن ہے وہ بولا تیری ماں تجھے گم پائے کیا تو وہی اکوہ ہے جو صبح سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے میں نے کہا ہاں اے اللہ کے دشمن میں وہی اکوہ ہوں جو صبح تیرے ساتھ تھا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں ان لٹیروں نے اپنے پیچھے گھاٹی میں دو گھوڑوں کو چھوڑ دیا اور میں ان گھوڑوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا مجھے وہاں اپنے چچا حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ انہو ملے ان کے پاس پانی کی دو چھاگلیں تھیں یعنی پانی کے دو برطن تھے ایک میں خالص پانی تھا اور ایک میں دودھ تھا میں نے پانی سے وضو کیا اور دودھ نوش کیا پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چشمے کے پاس تھے جہاں سے میں نے ان لٹیروں کو بھگایا تھا اونٹ برچھی اور چادریں اور وہ تمام چیزیں جو میں نے لٹیروں سے چھینی تھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لیا تھا ادھر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے میرے چھینے وے اونٹوں میں سے ایک کو زبح کیا ہوا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کلیجی اور کوہان کا گوست بھون رہے تھے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ارز کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس لشکر میں سے سو افراد کا انتخاب کروں اور ان لٹیروں کا پیچھا کر سکوں اور میں ان سب کا قتل کر دوں تاکہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہے جو اپنی قوم کو خبر دے سکے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ کی روشنی میں مسکرانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کھل کھلا کے ہسے کہ آپ کی دار مبارک نظر آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اے سلمہ کیا یہ تو کر سکتا ہے میں نے ارز کیا ہاں یہ میں کر سکتا ہوں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت اور بزرگی بخشی ہے اتنے میں قبیلہ غدفان سے ایک آدمی آیا اس نے خبر دی کہ ان لوٹیروں کے لئے کسی ایک شخص نے اونٹ زبا کیا جیسے ہی وہ اونٹ کی کھال اتارنے لگے تو انہیں گرد و غبار نظر آیا اور وہ کہنے لگے یہ لو ہمارے دشمن یہاں پر بھی آ گئے اور وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے آج کے دن ہمارے سواروں میں سب سے بہتر ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے اور پیادہ چلنے والوں میں سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دو حصے دیے ایک سوار کا اور ایک پیادہ کا رواہ مسلم اللہ 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 اللہ